انگل میں ایک بچھو اور مینڈک کی دوستی ہو گئی ساحل کنارے بچھو اور مینڈک باتیں کیا کرتے تھے خیال لکھا کرتے تھے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا خیال لکھیں گے لیکن ایک دن زوروں کی پرزاد پرزی بچھو گھبرایا ادھر ادھر بھاگنے لگا مینڈک نے کہا اے میرے دوست گھبرا کیوں رہے ہو میں ہوں نا تو میرے پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ میں تمہیں ڈوپنے نہیں دوں گا تو بس مینڈک نے بچھو کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا دیا اور دیرتا رہا دیرتا رہا اس جستجو کے ساتھ کہ میں اپنے دوست بچھو کو کسی ساحل پہ جا کے رکھو تھا کہ میرا دوست نہ ڈوپے بس دیر ہی رہا تھا کہ بچھو نے اجانک سے ڈنگ مار دیا بس اس ڈنگ کا لگنا تھا مینڈک رونے لگا اور روک کر کہنے لگا اے میرے دوست میں نے تم سے اتنی وفا کی تمہاری جان بچانے کے لیے ساحل کی طرف دیس دیس دیر رہا ہوں تاکہ تمہاری جان بچے اور تم نے مجھے ہی مار دیا مجھے ہی ڈس دیا تو اتنے میں بچھو کہنے لگا اے میرے دوست میری دوستی پہ شک نہ کٹا یہ ڈنگ مارنا میری فطرت میں ہے زندگی میں کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کتنی بھی اچھائی کریں لیکن وہ بدلے میں ہمیں سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دیتے